ایزی پیسہ ورسز سادہ پہ تو ان دونوں کاؤنٹ کو آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں کہ کون سا کاؤنٹ زیادہ بہتر ہے جیسے موسیل لوگوں کو پتا ہے کون سا زیادہ کاؤنٹ بہتر ہے کون سا نیشنل وائز زیادہ اچھا ہے کون سا انٹرنیشنل کے لیے اچھا ہے کون سا کپنا ٹیکس کارٹا ہے کون سا کیسے اپڈریٹ ہوتا ہے سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایزی پیسہ ٹیلین اور آپریٹ کر رہا تھا لیکن ٹیلین اور کو خرید لیا ہے پی ٹی سیل ہے پی ٹی سیل جو ہے وہ گورنمنٹ کی کمپنی اس لئے پی ٹی سیل یو فون اور یہ جتنی بھی کمپنیز آئیے اب گورنمنٹ کے ہتھے چڑھ گئی ہیں جبکہ ایزی پیسہ کی بات کریں تو سننے میں یہ رہا تھا کہ ایم سی بی بینک نے اس کو خرید لیا ہے اب کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں تو آپ بھی اگر آپ کو نولیج ہے تو ضرور مجھے انفارم کریں تو پتہ بھی چل جائے کہ ہاں بھی ایم سی بی نے خریدا ہوا ہے یا پھر ابھی بھی سیل پہ ہی لگا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں تو بہت سے چیزیں ریڈی سیل پہ چل رہی ہیں جبکہ سادہ بے کی بات کریں سادہ پیسی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ کمپنی جو کہ آپ کو کافی اچھے سرویسز بھی پروائیڈ کرنی ہے ایزی پیسہ کی سب سے پہلے بات کریں ایزی پیسہ نیشنل وائز بات کریں تو کافی پریمیم اکاونٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی موبائل نمبر پہ بنتا ہے کس بھی موبائل نمبر پہ آپ بنا سکتے ہو سی جائز ہو ٹیلین اور ہو کوئی بیو لیکن ٹیلین اور کا جو نمبر ہے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایزی پیسہ کے اکاونٹ کو بنانے کے لیے ایزی پیسہ میں نیشنل وائل جتنی مرضی ٹرانشن کرو بینک اکاونٹ بھی بیجو موبائل والیٹس بھی بیجو کچھ بھی کرو آپ ایزیلی بھیج جاتے ہو لیکن یہاں پہ کچھ لیمٹ آپ کو کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن فیفٹی تھاؤزنڈ آپ شروع جب اکاونٹ بناتے ہو آپ کو لیمٹ مل جاتی ہے آپ بائیومیٹرک اگر کروا لیتی ہو اس کے بعد آپ کو دس لاکھ بھی مل جاتی ہے تو وہ آسان اکاؤنٹ آپ کا بن جاتا ہے پیشلی ویڈیو میں میں نے بتا دیا کہ بینک اکاؤنٹ وارسز والیٹس موبائل والیٹس میں سب چیزیں میں نے ڈیٹیل بتا دی ہیں کہ کس طرح سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو بینک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو اور اس میں کتنی قسموں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں سب ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سادہ پے بھی 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 سادھا پے سے ایک تو ٹیکس بھی کم کرتا ہے سادھا پے کا لیکن نیا پے بھی ایک والٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے نیا پے اور سادھا پے پیریزن میں آرادی کر چکا ہوں ٹھیک ہے ان کی الگ لگ جو ہیں وہ ٹرانزیکشن پر فارم کر چکا ہوں بھی لائف نیا پے کتنی ٹرانزیکشن پر کتنا جو ہے وہ بیلنس کارتا ہے نیا پے میں نے ٹرانزیکشن کی تھی انٹرنیشن ٹرانزیکشن دو سو نو روپے کے اوپر اس نے ایک سو چودہ روپے ٹیکس کارتا تھا جبکہ سادھا پے پے بات کریں سادھا پے دو سو نو روپے کی ٹرانزیکشن پے جس تیرہ روپے ٹیکس کٹا ہے مالا بارہ شاہر یہ سمتنگ پیسہ کٹا ہے تو اس طرح سے ہماریڈیو کافی ہیں جا کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں اب ایزی پیسہ پے آتے ہیں ایزی پیسہ کا بھی ڈیوٹ کارڈ ہے لیکن آپ اس کو نیشنل وائز یوز کر سکتے ہو انٹرنیشنل وہ کارڈ نہیں کام کرے گا لیکن پیپاک کارڈ ہے ویزا کارڈ بھی انٹروڈیوز کروائے وہ بھی آپ لے سکتے ہو لیکن ویزا کارڈ جو ہے وہ نیشنل وائز ہی چلے گا انٹرنیشن کنسیڈر نہیں ہوگا ایک ایزی پیسہ یہا سادہ پے نے انٹرنیشن ٹرانیکشن انیبل کی ہوئی ہے اگر ایزی پیسہ اور جیس کے اپنی انٹرنیشنل پیمٹ انیبل کر دیں تو میرے خیال سے یہ بھی مارکیٹ میں جو نیا پیس سادہ پے اوڈیگی کارڈ ہے ٹھیک ہے تو ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایزی پیسہ اگر یہ چیز انیبل کر لے تو ایزی پیسہ سب کو جو ہے وہ ڈاؤن گیٹ کر دے گا اور ایزی پیسہ اوپر چلا جائے گا سادہ پے آپ کو کافی اچھی ایک تو سرویسز دے رہا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی کافی اچھی سرویسز دے رہا ہے میں اس کو پرسنلی خود یوز کرتا رہا ہوں چاہے انٹرنیشن پیمٹ کرنی ہو مجھے کچھ پراؤڈک خریدنا ہو پراؤڈک مطلب کچھ سوفٹر خریدنا ہو یا پھر سبسکرپشن لینی ہو کسی چیز کی تیکچی جیپیٹی کی سبسکرپشن لینی ہو تو وہ بھی میں یہاں سے لیتا ہوں اگر بات کریں فیس بک ایڈ گوگل اور جتنے بھی ایڈز وغیرہ کمپینز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی سادہ پیسے کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن فی کافی زیادہ ملیمم ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو پاکستان میں ایڈوانٹیج پہنچا ہے اب آپ کو کونسا کارڈ بنانا چاہیے دیکھیں ایزی پیسہ اور سادہ پیسے سادہ پیسے جو آپ کنسیڈر کرتے ہو انٹرنیشن ٹرانزیکشن کے لیے کنسیڈر کرتے ہو آپ اس کو انٹرنیشن ٹرانزیکشن اور بزنس پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھیں تو اس کو ایٹیلائز کر سکتے ہو ویسے بھی کر سکتے ہو جیسے ایزی پیسہ کر رہے ہو لیکن انٹرنیشن ٹرانزیکشن پہ زیادہ لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کمپیر ٹو ایزی پیسے ایزی پیسے آپ موبائل کو نیشنل وائز جتنے بھی پیمٹ جہاں بھی بیجنے ہیں وہ کر سکتے ہو لیکن ڈیلی کی بھی لیمٹس ہوتی ہیں یہاں پہ سیم سادہ پ بھی آپ کو ایک لیمٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس لیمٹ سے زیادہ آپ ایک سیڈ نہیں کر سکتے لیکن یہ اتنی زیادہ پیمٹس ہوتی نہیں ہیں لیکن ہاں ریٹیلر جو ہوتے ہیں ان کے اس پاس چاہو تو وہ کچھ نو کچھ اوپر نیچے اکاؤنٹس کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن چار تار پانچ پچ اکاؤنٹس رکھے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہو گئی تو لیمٹ فل ہو گئی تو دوسرا یوز کر لیتے ہیں اگر آپ پرسنلی اپنے لیے یوز کر رہے تو میرا نہیں خیال کہ موبائل والیڈ میں اتنا زیادہ ٹرانزیکشن کوئی کرتا ہو کہ اس کی لیمٹ جو ہے وہ منت سے پہلے ہی کمپلیٹ ہوگی ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کو منتلی جو ہیں وہ تیس ہزار یا پیتیز ہزار بہ مشکل آتے ہیں تو ہماری کتنی کچھ ٹرانزیکشن ہو جائیں گی تو اس لیے نیا پے اور سادہ پے دونوں الگ الگ اکاؤنٹ ہے سادہ پے کو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے آپ چوز کر سکتے اور ایزی پیسہ کو نیشنل دونوں ہی نمبر پر بنتے اور دونوں کے ایٹی ایم کارڈ بھی ہیں ایزی پیسہ کا بھی کارڈ ہے اور نیا پے کا بھی فیزیگل کارڈ ہے ایزی پیسہ کا جو ہے وہ اراؤنڈ سائنڈر ٹرانزیکشن روپیز آپ کو پڑھ جاتا ہے جبکہ سادہ پے کے ماسٹر کارڈ کی بات کریں تو ماسٹر کارڈ آپ کو بارہ سو روپے کا پڑھتا ہے تو ان میں تھوڑا بہت کمپیریزن ہے کیونکہ انٹرنیشنل بھی ہے اور یہاں پہ نیشنل بائز ہے تو امید ہے کہ زیادہ ناس آئی لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ابھی تک آپ نے میری پرانی ویڈیوز نے دیکھی جس میں بینک اکاونٹ وارسز والٹ اکاونٹ اور اوورال جتنے بھی موبائل والٹ سب کچھ ٹیٹیل میں نے بیان کی وہی اپنے چینل پر آرادی ویڈیوز لگی ہوں جو آپ چاہ کے بیگ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی اگر کچھ مس ہو گیا تو تو کومنٹ بہت سا مجھے بتا سکتے ہیں کچھ رہیے اب آدھ رہیے مجھے اپنی دو میں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر گوڈ بائی